نمشکر دوستو میں ہوں سلمان سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا ٹرینڈنگ ورلڈ میں بگ بوس سیزن فورٹین کی تیاریاں زوروں شوروں پر چل رہی تھی ایسے میں تین توفانی کنٹسٹنٹ بھی جو ایکس کنٹسٹنٹ رہ چکے ہیں وہ ڈالے گئے سدہ شکلہ ہینا خان اور ساتھ میں گوہر خان یہ تینوں اپنے اپنی جگہ پر اپنے اپنے وے میں حکم چلاتے ہوئے نظر ہمیں آنے والے ہیں جیہاں آپ سے کچھ دیر میں شروع ہو جائے گا اور وہاں پر حکم بھی دیکھنے ان کے شروع ہو جائیں گے ایسے موقع میں ہینا خان کا برڈے بھائی برڈے سیلیبریشن جوہے وہ کرتے ہوئے پوری طریقے سے نظر آئے سدہ شکلہ ہینا خان اور ساتھ میں گوہر خان یہ تینوں الگ الگ مومنٹ میں اپنے برڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے نظر آئے خاص طور سے ہینا خان کے سپیشل برڈے والے دن جیہاں حال ہی میں ایک ویڈیو ویڈیو ہوا جو ویڈیو ہمارے سامنے آیا یہاں پر میں آپ کو دکھانے والا ہوں مگر جنہوں نے بھی اس چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا جلدی سے کر لیجئے چلیے پھلے دیکھتے ہیں ویڈیو کو کیا ہے اس ویڈیو میں ہمارے دیکھتے ہیں تو دیکھا یہاں پر اپنے ہینا خان جو اپنا پوری طریقے سے کیک کٹ کرتے ہوئے کینڈل کو بھجاتے ہوئی نظر آ رہی ہیں کیک کٹ بھی کر رہی ہیں اور ساتھ میں گوھر خان کو کھلا رہی ہیں اور صدار شکلہ آگے آتے ہیں صدارت بھی اس کیک کو کھاتے ہیں تو ایسے موقع میں صدار شکلہ کا وائٹ کلر کی شرٹ اور بلیک کلر کی پینٹ پہنے ہوئے صدارت اپنے سٹرائل میں بوس والے لک میں نظر آ رہا ہے اور یہ تینوں سیلیبرٹی جو سینئرز ہیں وہ اپنا برڈے مناتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ہینا خان تینوں ایک ساتھ جو ہے وہ منا رہا ہے ایسے موقع میں وہ تینوں اکیلے تھے تو تینوں نے ساتھ میں ہی برڈے منایا بگ بوس سیزن فورٹین کا یہ اتحاس جو ہے وہ اس ٹائم بننے والا ہے کیونکہ سیزن تھرٹین کا ریکارڈ پہلے ہی بریک کرنا ہے ایسے موقع میں سیزن فورٹین کو زورو سورو پر بنانا ہے تو اس وجہ سے یہ تینوں کنٹسٹنٹ کا بہت زیادہ خاص رول ہے اور سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ جو رول ہے وہ ہے سدار شکلہ کا جیہاں سبھی کو پتا ہے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ سدار شکلہ کا رول ہے پھر ہینا خان پھر گوہر خان کیونکہ یہ تینوں ہی بہت زیادہ اہم ہے بگ بوس سیزن فورٹین کے لیے تو یہاں پر سپیشلی برڈے سیلیبریٹ کرتے ہوئے نظر آئے جو میں نے یہاں پر آپ سے ویڈیو شیئر کرا تو کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں مجھے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتا ہے ویڈیو کو پیارا سا لائک دکھا دو چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب جلدی سے کر لو توکہ ایسی رومانچک والی ویڈیو آپ سے شیئر کی جائیں گی